نحمده و نصل على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا موضوع ہے کہ زکاة کی تاقید اور فضائل میں زکاة کا ادا کرنا اسلام کے ارکان میں سے اہم ترین رکن ہے حق تعالی شانہو نے اپنے پاک کلام میں مشہور قول کے موافق بیاسی جگہ نماز کے ساتھ ساتھ زکاة کا حکم فرمایا اور جہاں جہاں صرف زکاة کا حکم ہے وہ ان کے علاوہ ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے نمبر ایک کلمہ طیب کا اقرار کرنا نمبر دو نماز نمبر تین زکاة نمبر چار روزہ نمبر پانچ حج ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتے جو زکاة ادا نہ کرے اس لیے کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں اس کو نماز کے ساتھ جمع کیا ہے پس ان دونوں میں فرق نہ کرو علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ان میں سے کسی چیز کا انکار کرنے والا کافر ہے یہی پانچ چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں یہی اہم العبادات ہیں یہی وہ چیز ہیں جن پر اسلام کا گویا کے مدار ہے لیکن اگر غور کی نگاہ سے دیکھا جائے تو ان کا خلاصہ کیا ہے اقرار عبدیت کے بعد صرف دو حاضریاں ہیں آقا کے دربار کی محبوب کی بارگاہ کی پہلی حاضری روحانی ہے جو نماز کے ذریعے سے ہے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نمازی اللہ تعالی سے باتیں کرتا ہے اسی لیے اس کو معراج المؤمنین کہا جاتا ہے یہ حاضری اپنی ہر وقت کی حاجات اور ضرورت مالک کے حضور میں پیش کرنے کا وقت ہے اسی لیے بار بار حاضری کی ضرورت پیش آتی ہے کہ آدمی کی ضرورتیں ہر وقت پیش آتی رہتی ہیں اسی وجہ سے احادیث میں کسرت سے یہ مضمون آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو جب کوئی حاجت پیش آتی نماز کی طرف رجوع کرتے اس حاضری میں بندہ کی طرف سے حمد و ثنہ کے بعد اعانت کی درخواس ہے اور اللہ تعالیٰ شانہو کی طرف سے اجابت کا وائدہ ہے کہ جیسا کہ احادیث میں سورة الفاتحہ کی تفسیر میں اس کی تصریح ہے اسی لیے جب نماز کے لیے پکارا جاتا ہے تو نماز کے لیے آؤ اس کے ساتھ ہی اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاح کے لیے آؤ یعنی دونوں جہان کی کامیابیوں کے لیے آؤ اس کی تائید میں کثرت سے احادیث کا زخیرہ موجود ہے اور نماز پر چونکہ دونوں جہان کی فلاح اور کامیابی ہی مولا اور آقا کے دربار سے ملتی ہیں دین اور دنیا دونوں ہی عطا ہوتی ہیں اس لیے زکاة گویا اس کا تکملہ اور تتمہ ہے کہ ہمارے دربار سے جو عطا ہو اس میں سے نہایت قلیل مقدار دھائی روپیہ سینکرا ہمارے نام لے و فقیروں کو بھی دے دیا کرو یہ گویا کہ شکرانہ ہے دربار کی عطا کا جو عقلی بھی ہے فطری بھی ہے اور معتاد بھی ہے کہ دربار کے عطاؤں میں سے دربار کے نوکروں کو بھی ہی دیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں کثرت سے جہاں جہاں نماز کا حکم آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کے بعد اکثر زکاة کا حکم ہوتا ہے کہ نماز کے ذریعے سے ہم سے مانگو اور لو پھر جو ملے اس میں سے تھوڑا سا ہمارے نام لیواؤں کو دیتے جاؤ پھر لطف پر لطف یہ ہے کہ اس قلیل مقدار کی ادائیگی پر مستقل عجر ہے مستقل ثواب ہے اور انعامات کثیرہ کا وائدہ ہے